امریکہ نے روس کے خلاف یدھ میں یوکرین کو ایک سے بڑھ کر ایک کئی ہتھیار دیئے امریکی ہتھیاروں کی بدلت ہی یوکرین ابھی تک روس کا مقابلہ کر پا رہا ہے اگر یوکرین کو امریکی ہتھیار نہ ملے ہوتے تو وہ کب کا یدھار چکا ہوتا ہے لیکن اب چوکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے دوارہ یوکرین کو دیئے گئے ہتھیاروں کا کیا ہوا ایک ریپورٹ میں امریکی رکشہ بیباد کے مہانے رکشک کے حوالے سے کہا گیا کہ پینٹیگن کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یوکرین کو سپلائی کیے گئے 62 ملین ڈالر کے ہتھیاروں کا ہوا کیا ریپورٹ کو مطابق امریکی اور یوکرینی بلوں کے بیچ ریپورٹنگ اور ٹریکنگ سے جوڑی دکتوں کے چلتے اس بارے میں جانکاری نہیں مل سکی ہے کہ کون سے اپکرڑ نشٹ ہو گئے اور کون سے کھو گئے یا ڈائیورٹ ہو گئے ریپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اپکرڑوں کے نقصان کے بارے میں جانکاری نہ ہونے سے یہ رسک بڑھتا ہے کہ پینٹیگن یوکرین کو ٹرانسپر کیے گئے ہتھیاروں پر نظر نہیں رکھ پائے گا نیم کے مطابق امریکی سرشستر بلوں کی ایوروپی اکمان کو یوکرینی سرشستر بلوں کے اپکرڑوں کے نقصان سے جوڑی ریپورٹ ملنی چاہیے جو کی نہیں ملی ہے اس کے علاوہ امریکہ نے اس بات کا وشلیشن بھی نہیں کیا کہ یوکرین کو سپلائی کیے گیا ہتھیار روسی سینہ کے ہاتھوں میں پڑے یا نہیں حالکہ روس الگ الگ سمیہ پر یوکرین کو دیئے گئے امریکی ہتھیاروں کو نشٹ کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کا دعویٰ کرتا رہا ہے امریکی میڈیا نے مارچ کے انتر میں بتایا کہ اس سوائے امریکہ نے یوکرین کے لیے سینڈ سہائتہ پر 113 بلینڈ ڈالر خرچ کیے تھے اس بارے میں بھی روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اس یود میں ڈائریکٹ شامل ہو چکا ہے روس کا کہنا ہے کہ امریکہ دوارہ یوکرین کو ہتھیار دیے جانے سے کیول ٹکراؤ بڑھتا ہے اس سے یود کے میدان میں اسططی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ ہی یوکرین کی مدد کر رہا ہے اترکوریا اور چین جیسے دیش روس کی بھی مدد کر رہے ہیں یود کے محول کو دیکھتے ہوئے روسی راشپتی بلادمیر پتن کچھ دنوں پہلے ہی اترکوریا سے سمبند اور مضبوط کرنے کے لیے کوریا کے تاناشاہ کیم جونگ ان سے ملنے اترکوریا پہنچے تھے اور آپسی سہیوگ کے لیے ایک سمجھوتا بھی کیا ہے اسی سمجھوتے کے تیت اب اترکوریا یوکرین میں کوریا ہی سینہ بھیجنے کی تیاری میں ہے مانا جا رہا ہے کہ اس سے ویشوک تنا اور بڑھ سکتا ہے